اسلام علیکم ناظرین اداریا نیوز کے ساتھ میں ہوں رکسانہ خان ناظرین اس وقت میں اسلامباد کے سب سے بڑے نیجی مال کے باہر موجود ہوں جو کہ سیڈیے کی جانب سے گزشتہ رات سیل کر دیا گیا تھا پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے ایک بار اس سے پہلے بھی اس مال کو سیل کر دیا گیا تھا اور ایک بار پھر سیڈیے کا کہنا ہے کہ اس کو غیر قانونی استعمال کی وجہ سے ایک بار پھر سیل کر دیا گیا ہے میرے ساتھ کچھ کاروباری شخصیات موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہمارے بزنسز میں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے فوڈ پورٹ میں کروڑوں روپے کی کہہ لیں کہ فوڈ پڑا ہوا ہے جو کہ پہلے بھی انہوں نے سیل کیا تھا کہ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ ہر آدمی افیکٹ ہوا ہے اور ابھی یہ بلا وجہ دو کہہ لیں کہ پرائم نیسٹرز کے لڑائی میں ہم جیسے تاجر متاثر ہو رہے ہیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے ہم گھر سے آتے ہیں بچوں کی دال روٹی پورا کرنے کے لئے اور خواہ میں ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ سیاسی لیول پہ کریں تو تاجروں کو تنگ نہ کیا جائے ہمیں تنگ کیا جائے گا تو ہم بہت اگریسیو ہوں گے اور باہر نکلیں گے اور ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں لہٰذا گزارش یہ ہے کہ پلیز اسے جلد سے جلد کھول دیا جائے اس کو دیکھیں بزنس کے ساتھ ہماری جو کمیونٹی ہے جو سٹاف ہے سب سے زیادہ نقصان اس کا ہے کیونکہ وہ سیلزمین طبقہ ہے وہ ڈیلی بیسیس میں آپ پہ کام کرتے ہیں جتنی بھی روز مرہ کی زندگی ضروری ہے تو ہم لوگ ایسے ہی ان چیزوں سے ان کے پوری کرتے ہیں اور اس کو بند ہونے سے صرف ایک سنٹورا سمالی ہزاروں جو ملازمی نے یہاں پہ ان کا روزگار بند ہوگا حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے جو آپسی رنجشن ان کو عوام کیوں پنی ڈالنا چاہیے دی اینڈ آف دی ڈے آپ صرف ایک سنٹورا سمالی بند کر رہے ہیں آپ ایک اوور آل پورے جتنے بھی ہزاروں یہاں پہ امپلائیس کام کر رہے ہیں ان کا روزگار بند کر رہے ہیں سیزن ہے اور سیزن نوٹ جا رہا ہے آل لڑی ہمارا مال پہلے بند ہوا تھا اور ابھی پھر انہوں نے بند کر دیا ہے اور یہ ایک قسم کی سیدھی سیدھی گنڈا کر دی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے حضرین ہم نے کچھ کاروباری لوگوں کی رائے جانی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس مال کو جلد از جلد دی سیل کیا جائے تاکہ ہم اپنی کاروباری سرگرمیوں کو معمول پر لاسکیں رکسانہ خان اداریہ نیوز اسلام باہر